جے گروہ جی سنگا جی آج شکروار ہے بڑی اچھا دن ہے بہت شکر دن ہے شکروار کا گروہ جی آج شکروار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکت پیسو کی پریشانی فائننشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں گھر میں روز روز کلیش ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج یہ شکروار کا سپیشل سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ گروہ جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے اور صرف آپ کے لیے ہے اگر آپ نے آج اس چمتکاری سسنگ کو ایک باری سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات سنگا جی سسنگ کو سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی آپ کے گھر پریوار کے اوپر کرپا ہونی شروع ہو جائے گی آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے والا ہے سنگا جی آپ آج میری بات کو مانو آج کے اس شکروار کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سن کے تو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے آپ کو تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر آج آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی ہے لوگ آج کل ایسے ہی کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ بعد میں بولتے ہیں ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپائی نہیں کری تو میں بالکل بھی نہیں چاہتا سنگا جی کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں سنگا جی میں تو یہ چاہتا ہوں آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں ڈھیر سارے سکھ آئیں گھر میں سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آئے اگر آپ کے گھر میں پیسوں کی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں گروہ جی آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش کر دیں آج اور ہوگا بھی ایسا ہی سنگا جی گروہ جی آپ کی ارداز ضرور سنیں گے آپ کی منوکامنائیں ضرور پوری کریں گے سنگا جی سو پلیز آپ کے سسنگ کو پورا سنو اگر ہم اچھا سوچتے ہیں سنگا جی تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا اور گروہ جی نے یہ خود بولا ہوا ہے جو میرے سسنگ کو سنے گا میں کرپا کر دوں گا تمہارے گھر کے اوپر تو سنگا جی جاتے جاتے میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ بنتی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا اور مطلب اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سسنگ کو لائک کرتے جاؤگے نا سنگا جی تو یہ سسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی سسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی یہ آپ نے بھی سنا ہوگا جو سسنگ کو پورا سنے گا جو سسنگ کو دھیان سے سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگا جی کہ آپ نے گروہ جی کی پوری پوری بلیسنگ لینی ہے یا پھر نہیں لینی ہے میں تو دیکھو سنگا جی آپ کو پرسنلی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو دس سے پندرہ منٹ کا گروہ جی کا چمتکاری سسنگ سن کے اگر آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل رہی ہے نا اور آپ کے گھر میں گروہ جی کلپا کر رہے ہیں تو تو آپ کو سنگا جی آج کا یہ سسنگ سننا چاہیے ضرور سننا چاہیے سنگا جی کیونکہ دیکھو گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر رہے ہیں اور آپ سسنگی نہ سنو سنگا جی وہ تو بڑی غلط بات ہے تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا میں تو سنگا جی دیکھو آپ کا اچھا ہی چاہتا ہوں سو پلیز آپ اس سسنگ کو ایک باری سن لو بس اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ خود دیکھ لینا آپ کے گھر کا ماحول کیسے چینج ہوتا ہے آپ کے گھر میں کیسا مطلب کیسے پیسہ آتا ہے سنگا جی ڈھیڑ سارا خوب سارا پیسہ آئے گا اور گھر میں برکت ہونی بھی شروع ہو جائے گی سو پلیز آپ کے سسنگ کو دھیان سے سننا پورا سننا جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت ویویک سوری انکل جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں ویویک سوری کرول باگ دلی کے اندر رہتا ہوں میری جو جرنی ہے گروہ جی کے ساتھ دو ہزار تئیس کے اندر شروع ہوئی تھی لائف میں دکھ بڑے دیکھے سنگا جی سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے بلکل اکیلہ رہ گیا تھا یہ دنیا بڑی خراب ہے سنگا جی پیسے والوں کو ہی سلام ہے بس پیسے والوں کو ہی لوگ پوچھتے ہیں ہمارے جیسے گریب آدمی کو سنگا جی کوئی نہیں پوچھتا میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سنگا جی کہ گریب آدمی کو نہ کوئی مطلب دیکھتا بھی نہیں آج کی ڈیٹ میں پر جب گروہ جی ساتھ ہوں سنگا جی پھر کبھی ڈرنا نہیں چاہیے دیکھو لائف میں دکھ آئیں گے میرے بھی آئے سنگا جی آپ آج پہ یہ میرا سسنگ سنو گے نا ایک باری تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ لائف میں کیا کیا ہوتا ہے کیسا کیسا ہوتا ہے لائف کے اندر سنگا جی میں آپ کو اپنا سسنگ سناتا ہوں تو میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں سنگا جی میں آپ کو پہلے بتا دوں میں کرول باغ میں رہتا ہوں ڈلی کے اندر اور میرے گھر پہ سنگا جی میرے پاپا ممی اور میں میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا سنگا جی یہ بات ہے دو ہزار تئیس کی سنگا جی بات ہے یہ پچھلے سال کی میں سنگا جی ابھی میری اتنی عمر بھی نہیں ہے میں ہوں تئیس سال کا سنگا جی ہوا بتا ہے کیا میں شاملال کالیج ڈلی یونیورسٹی کے کالیج میں سنگا جی میں بی اے کر رہا تھا مطلب میری بی اے ہونے ہی والی تھی سنگا جی ایک مہینہ رہ گیا تھا بس مطلب بی اے میری کمپلیٹ ہوئی سنگا جی میرے پاپا کی ایک دکان تھی کرائے کی دکان سنگا جی میرے پاپا چلا دے تھے مطلب وہاں کی آنے کا کام تھا پاپا کا مطلب جیسے گروسری کی چیزیں ہوتی ہیں دال آٹا چاول چینی کا کام تھا سنگا جی اچھا خاصا کام تھا میرے پاپا کے کام میں سنگا جی کوئی کمی نہیں تھی کوئی دکت نہیں تھی اچھا خاصا ہمارا گھر چل رہا تھا سنگا جی پاپا کو یہ بھی تھا کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں اور میں خوب آگے جاؤں گا پر پاپا کو کیا پتا سنگا جی میرے پاپا کی نا کافی ٹائم سے سنگا جی طبیعت خراب رہتی تھی ان کو بی پی بہت زیادہ ان کا ہائی رہتا تھا مطلب بی پی سنگا جی بڑا ہوا رہتا تھا ان کا مطلب انہوں نے کبھی بتایا بھی نہیں ہمیں بھی نہیں بتایا کبھی نہ مجھے نہ میری ممی کو مطلب گھر پہ بھی کبھی بات نہیں کری کہ میرا بی پی بڑا رہتا ہے میرے کو سر میں درد رہتا ہے مجھے گھورا ہٹ ہوتی رہتی ہے سنگا جی کیا ہوا ایک دن نا مطلب میری ممی کا میرے کو کال آیا کہ تیرے جو پاپا کی طبیعت ہے نا وہ بڑی خراب ہو گئے تو جلدی گھر آ جا میں تب سنگا جی کالے سے بس نکالی رہا تھا میرے کو سنگا جی پھر مطلب جو میرے پاپا کے ساتھ میں جو دکان ہے جن کی ان انکر کا کال آیا پاپا کی طبیعت بڑی خراب ہو گئے بیٹا جلدی آ جا وہ بے ہوش ہو گئے ہیں مطلب دکان پہ بیٹھے بیٹھے سنگا جی پاپا کو پیرلائسس کا اٹیک آ گیا ان کو سنگا جی پیرلائسس ہو گیا میں جیسی پہنچا دکان پہ دیکھا پاپا بلکل بے ہوش ہے اور ہاتھ پیر سنگا جی میرے کو مطلب کہتے ہوئے وینا جی بڑا مطلب میرا دل بڑا دکھتا ہے سنگا جی جیسے ہم ہاتھ کو موڑتے ہیں نا سنگا جی ویسے میرے بابا کی پرماننٹ ویسے ہو گئے تھے سنگا جی ہم لوگ جلدی سے جلدی ہسپیٹل لے کے گئے میری ممی نے رونا شروع کر دیا مطلب ممی کی بھی طبیعت ایسی ہے سنگا جی اب کسی کو دیکھ کے تو بی بی دیکھو ہائی ہوئی جاتا ہے ویسی گھورہات ہو جاتی ہے ایسے دیکھ کے تو میرے کو خود سنگا جی گھورہات ہو رہی تھی پر کوئی بات نہیں میں سنگا جی جیسے تیسے کر کے پاپا کو وہ انکل بھی ساتھ میں گئے جن کی ساتھ والی دکان تھی وہ بھی ساتھ میں گئے ہمارے سنگا جی ہسپیٹل میں گئے وہاں میں نے پاپا کو ایڈمیٹ کروایا ہسپیٹل والے گئے تھے یہ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ان کا بی پی ہائی ہے نا یہ مطلب یہ اب ایسی رہی نہیں ان کا بی پی کی وجہ سے ان کو ہوا ہے اور پیرلائیسز کا تو کوئی مطلب علاج بھی نہیں ہے سنگا جی جس کو پیرلائیسز ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ویسا ہی رہتا ہے سنگا جی نہ میرے پاپا چل پائیں نہ میرے پاپا اٹھ پائیں نہ بول پائیں نہ کچھ سنگا جی ہسپیٹل میں دس پندرہ دن ان کو پاپا کو ایڈمیٹ کیا وہاں پہ پرائیویٹ تھا ہسپیٹل ڈاکٹر کی نگرانی میں رہے سنگا جی دوائیاں وغیرہ دی کم سے کم پانس سے سات دوائیاں میرے پاپا کی لگ گئی روز ہی اب تب تک سنگا جی دکان بند رہی دکان کا کرایا میرے کو بعد میں سنگا جی پتا چلا کہ پاپا نے دو مہینے سے دکان کا کرایا بھی نہیں دیا تھا اور مکان مالک فون پہ فون کر رہا تھا کہ دکان کے مطلب کرایا دو یا تو یہ دکان کھالی کرو اب مجھے سنگا جی میں کالیج مہتا تھا مطلب کالیج سے گھر جانا گھر جا کے پڑھائی گھر کے سو جانا یہ تھا سنگا جی میرا روٹین اب پتے نہیں چلا کہ ایسا کچھ بھی ہو رہا ہے دکان میں پاپا کے ساتھ ہے نا سنگا جی گھر میں دھیان نہیں دیا نا اتنا اور تب تو سنگا جی میں آپ کو سچ بتاؤں یہ بات ہم لوگ گروہ جی کے ساتھ بھی نہیں جڑے ہوئے تھے پتا تک نہیں تھا گروہ جی کون ہے پتا تک نہیں تھا سنگا جی گروہ جی کے بارے میں گروہ جی کی شکتیوں کے بارے میں گروہ جی کی بلیسسنگز کے بارے میں آپ دیکھو ہسپٹل سے ہم لوگ گھر آئے اس چکر میں سنگا جی دیکھو پیسے تھے نہیں دکان پہ مالک نے کہا کہ اپنا سمان نکال لو یا تو یہ دکان میں میں تالے اپنے مان رہا ہوں سنگا جی ہاتھ جوڑ کے سمان کے ساتھ ہم نے دکان دیکھو کہ کرایا دینا تھا سنگا جی اتنا کرایا کہاں سے دیتے دو مہینے کا تین مہینے کا اور اوپر سے سنگا جی سمان فی مطلب ہم نے تو ساتھ ہی سمان دی دیا اور ساتھ ہی کہاں ہاتھ جوڑتے ہیں باہو جی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اب کیا کریں پاپا کی طرح دیسی ہو گئی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو یہ سمان اب میں رکھ رہا ہوں سارا سنگا جی مطلب دکان پہ سمان تھا دس پندرہ ہزار کا وہ بھی سارا چلا گیا ہسپٹل کا بل دینے میں سنگا جی ممی کی ساری سونا جو تھا جوہل رہی تھی سنگا جی وہ ساری مجھے بیچنی پڑ گئی پہلی بار سنگا جی لائف میں پہلی بار میں اپنی ممی کے گہنے شادی کے گہنے سنگا جی میں اپنی ممی کے جوہلر کے پاس لے گئے گیا یہاں پہ کرول واگ میں جوہلر کی دکان میں وہ بھی اکھیلہ جوہلر کے پاس لے گئے گیا سنگا جی اب مطلب ہسپٹل کا بل دینا تھا پاپا کو چھٹی وہاں سے کروانی سی سنگا جی کو کی پاپا ٹھیک بھی نہیں ہو رہے تھے اور ہسپٹل والے سنگا جی بل پہ بل بنا رہے تھے ان کا تو کام ہے دیکھو سنگا جی آج کل ہر کوئی نا اپنے پیسے بناتا ہے ہر کوئی اپنے پیسے بنانے کے لئے بیٹھا ہے سنگا جی چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ ہسپٹل ہو چاہے وہ کوئی پولیس والا ہی کیوں نہ سب کو پیسے کمانے ہیں سنگا جی کوئی آج کل رہی نہیں گیا ہم دردی ہے ہی نہیں بلکل سنگا جی خون پتلے ہوتے جا رہے ہیں خون پانی بنتے جا رہے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا سنگا جی آپ ہمیں ہی دیکھ لو ہمیں ہی دیکھ لو سنگا جی آپ میرے تاؤ جی ہیں چاچا ہیں بھواں ہیں سنگا جی بھواں میرے اتنی امیر ہے اتنی امیر ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہیں تو ایک منٹ میں سنگا جی ہماری ہیلپ کر سکتے تھے پر انہوں نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں کیونکہ سنگا جی ہم لوگ گریب ہیں نا اسی لئے انہوں نے دیکھا نہیں پر ہم نے سنگا جی کبھی آج تک کسی سے مانگ کے نہیں کھایا کبھی چاہے ہم نے سوکھی روٹی کھالی اچار کے ساتھ گھر بیٹھ کے پر سنگا جی کسی سے مانگ کے نہیں کھایا کبھی آج تک نہ میرے پاپا نے کبھی مجھے سکھایا نہ کبھی ہمارے گھر میں ایسا ہوا سنگا جی سوکھی روٹی کھالیں گے پانی کے ساتھ اچار کے ساتھ روٹی کھالیں گے وہ ہمیں ٹھیک ہے نہ کی سنگا جی کسی سے مانگ کیونکہ دیکھو آج آپ کسی سے مانگو گے نا سنگا جی وہ آپ کو مطلب اتنا سنائے گا اتنا سنائے گا وہ آپ کو بعد میں کہ سنگا جی وہ آپ سے سہا نہیں جائے گا پھر آج کل لوگ ایسی ہیں ایک روپیہ دیں گے دس بار سنائیں گے سو روپیہ دیں گے ہزار بار سنائیں گے آج کل لوگ ایسے ہیں سنگا جی مطلب لوگ ہیلپ تو کرتے ہیں پر فٹا فٹ پہلے کیمرہ آن کر لیتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کی ہیلپ کری آج کل لوگ ایسے بنے ہوئے ہیں سنگا جی لوگ ایسے ہو گئے ہیں مطلب کہ یہ دنیا بڑی خراب ہے سنگا جی کوئی ہلپ نہیں کرتا آج کل کوئی ہلپ نہیں کرتا یہ رشتے داریاں یہ دوستی یاری سب بیکار ہے سنگا جی میں نے اپنے کالیج کے میرا ایک فرین تھا اچھا خاصا امیر تھا سنگا جی ہونڈا سیڈی گاڑی کے اوپر کالیج آتا تھا کالیج کے ٹائم میں تو میں نے اس سے کہا تھوڑے سے پیسے کی ہلپ کر دے گا میں در کو واپس کر دوں گا پیسے سنگا جی صاف مانا کر دیا نہیں میرے پاس تو ہے نہیں جبکہ سنگا جی وہ میرے سے پہلے خود پوچھتا کہ کوئی پیسے رسے چیئے تو مجھے بتا دیو یہ آج کل لوگ ایسی ہیں سنگا جی کہہ دیتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ضرورت ہو رات کو بھی ضرورت ہوگی تو کال کر دیو میں آ جاؤں گا پر جب کال کرو سنگا جی تو کوئی اٹھاتا ہی نہیں آگے سے جب کال کرتے ہیں تو آگے سے کوئی جواب بھی نہیں رہتا کہ ہاں بھائی کیا بات ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب میں سنگا جی اپنی ممی کے گہنے لے کر گولڈ کی جولری لے کر ممی نے کہا اکیلے ہی مجھے کہا کہ جا تو اکیلہ بیچا کیونکہ جلدی سے پاپا کو چھٹی کروانی ہے ہسپٹل سے سنگا جی میں گیا مطلب وہاں پہ جولری والے کے پاس گولڈ کی جو سنیارے ہوتے ہیں جو لوگ سنگا جی وہ جو جولری والے جو آنر تھے دکھان کی جو مالک تھے کہتے ہیں میرے کو چوری کر کے لائے کیا ایش کرے گا اس پیسوں سے سنگا جی وہ میرے سے ایسی باتیں کر رہے تھے کیا تو ان پیسوں سے ایش کرے گا گاڑی لے گا گھومے گا سنگا جی ایسی ایسی باتیں میرے سے سکھ رہے تھے وہ میں نے کہا نہیں جی انکل میں نے اپنے پاپا کہ میرے مطلب ایڈ میٹ ہے پاپا ہسپٹل میں کو پیرلائیسز کا اٹیک ہو گیا تو وہاں میں نے یہ پیسے بھرنے اور پاپا کی چھوٹی کروانی ہے ہسپٹل کیونکہ پاپا وہاں پہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے اور ہسپٹل والے بل پہ بل بنا رہے ہیں اپنا وہ کہتے ہیں چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سنگا جی چار لاک کی جولری تھی مطلب ممی کے حساب سے چار چار لاک کی جولری تھی انہوں نے سنگا جی میرے کو دو لاک دے کی بھیج دیا کہتے اتنی ملیں گے ابھی تو ابھی تو اس کے اتنی ملیں گے سنگا جی آج کل ہر کوئی لوٹنے میں لگا ہوا ہے کوئی نہیں چھوڑتا سنگا جی کوئی پیسے نہیں چھوڑتا آج کل سب یہ دنیا بڑی غراب ہے آپ لوگوں پہ کبھی بھی وشواس مت کرنا سنگا جی کسی پہ بھی وشواس مت کرنا ہے تو آپ کو یہی کہوں گا کہ کسی پہ بھی چاہے آپ کا بھائی کیوں نہ ہوں سب سے پہلے آپ کا بھائی آپ کو لوٹے گا سب سے پہلے سنگا جی کوئی نہیں چھوڑتا پیسہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا سنگا جی میں نے دیکھ لیا نا سنگا جی تئیس سال کی عمر میں میں نے دیکھ لیا وہ پیسے میں نے وہاں سے لیے ہاؤسپٹل والوں کو سنگا جی میں نے وہ پیسے دی ممی کہتے چار لاکھ لائے میں نے کہا نہیں ممی انہوں نے تو مجھے صرف دو لاکھ ہی دیا وہ کہتے نہیں ہیں تو مطلب اتنے لینے تو ٹھیک ہے ورنہ تو جا یہاں سے سنگا جی ممی نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا اب کیا نقصان دیکھنا اور کیا فائدہ دیکھنا ہماری تو حالت ویسی بڑی خراب ہے سنگا جی ہمپڑل کا بل چکایا ڈیڑھ پونے دو لاکھ روپے کا پاپا کو گھر لے کے آئے دوائیاں الگ لگ گئی پانس سے سات دوائیاں روز کی پاپا کو کھانی ہوتی تھی سنگا جی وہ دوائیاں ہی دوائیاں کم سے کم آٹھ سو سے ہزار روپے کی دوائیاں روز کی دوائیاں سنگا جی پاپا کی لگ گئی ڈیلی کی سنگا جی تلی مہنگی مہنگی ٹیبلیٹس بلڈ پریشر کی شوگر کی ڈائیوٹیز ہارٹ کی پیرلائیسز کا جو اٹیک آتا ہے اس کے بعد جو دوائیاں ہوتی ہیں سنگا جی مطلب دماغ کی بھی جیسے کوئی برین میں مطلب کی کلوٹ نہ ہو جائے مطلب دنیا بھر کی دوائیاں سنگا جی ڈاکٹر نے لگا دی وہ بھی اپنی کمپنی کی مطلب وہ بھی تھا کہ ان کا کمیشن بھی ان کو ملے کوئی سیٹنگ ہوتی ہوگی ان کی آپس میں سنگا جی اتنا تو میں نہیں جانتا پر ہمیں تو لوگوں نے بڑا لوٹا ہے سنگا جی بہت لوٹا لوگوں نے اب پاپا گھر آگئے سنگا جی پاپا تو بیٹھ کے اوپر تھے کیونکہ پاپا کا تو بہت مشکل تھا چلنا مطلب بات کرنا اتنا مشکل تھے تو مطلب چلیں گے کہاں سے سنگا جی بات ہی ان سے کرنی جاتی تھی تو چلیں گے کیسے آپ مجھے بتاؤ اب ایسے دن آگے ممی کہتی بیٹا تو پڑھائے وغیرہ سب چھوڑ اب تو کوئی تو مطلب تو نوکری ڈھون میں نے کہا ممی پاپا کو باتروم جانا ہوتا ہے تو مجھے مطلب ہیلپ کرنی پڑتی ہے اور اگر نہانا ہوتا ہے تو میری ہیلپ چیز ہوتی ہے سنگا جی سو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہنا اب سب کام ممی بھی نہیں کر سکتے تھے سنگا جی دیکھو سنگا جی ممی کی طبعہ ترق خراب رہتی تھی ممی کوئی میرے ٹھیک تو ہے نہیں ان کی طبعہ ترق خراب پاپا کی طبعہ تو ویسی خراب اور بچا کون میں تو سنگا جی اگر میں ہی گھر سے چلا جاؤں گا تو گھر کا دھیان کون رکھتا گھر کا دھیان کون رکھتا سنگا جی میں نے کہا نہیں ممی میں نوکری نہیں کروں گا ہاں میں کام کوئی ضرور کروں گا جس سے پیسے گھر پہیں کیونکہ گھر چلنا مشکل ہو گیا سنگا جی روز کی دوائیاں آٹھ سو سے ہزار روپے کی کہاں سے لائے گا گریب آدمی کہاں سے لائے گا سنگا جی سب میرے دوستوں نے کہا یا تو ایسا کر لے مطلب سنگا جی میں کوئی کھانا بنانا آتا تھا مطلب کھانا میں بچپن سے سنگا جی میں کوئی شوق تھا کھانا بنانے کا تو میرے دوستوں نے کہا یا تو کھانا تو بنا لیتا ہے اتنا اچھا دوپ مطلب پرانٹھے بغیرہ بناتا ہے اتنے بڑیہ بناتا ہے تو تو ایسا ہے تو ٹیفن کا کام شروع کر لے کیونکہ سنگا جی یہاں پہ کرول باک کی طرف سٹوڈنٹ بہت ہیں تو میں نے مطلب دوستوں کی بات مان لی اب پاپا سنگا جی میرے کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے میں سنگا جی اپنے پاپا کے آنسوں مجھے یاد ہے آج بھی مطلب بول بھی نہیں پا رہے دوائیاں مطلب کھا رہے ہیں دوائیاں چڑ رہی ہیں نہ بول پا رہے ہیں نہ اٹھ پا رہے ہیں صرف دیکھ پا رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے سنگا جی میرے پاپا میرے کو دیکھ کے شروع کر آ سنگا جی میں ایک ایک بندے کے گھر پہ ٹیفن دیکھے آتا تھا سائیکل کے اوپا سنگا جی حالت ہی ہوگی تھی لوگ ہستے تھے جو آس پاس کے پڑوسی لوگ ہیں سنگا جی وہ ہستے تھے میرے کو دیکھ کے کہ بڑا آیا مطلب تو کالیج میں پڑھتا تھا نا بڑے تو آرام سے جاتا تھا بڑا اب دیکھ لی دیساری پڑھائی اب تو یہ کام پہ اتر آیا نا اب تیرے کو یہی کام کرنا پڑے گا تو اب اور پیچھے جائے گا تو بیخ مانگے گا سنگا جی لوگ ایسے ستانے مار کر دیں کہ تو تو اب بیخ مانگے گا دیکھ ہی ہو تیرے پاپا نے تیرے یہ حالت کر دیا سنگا جی لوگ تو دیکھو باتیں کرتے ہی ہیں لوگ تو آپ کو کھاتے بھی نہیں دیکھ سکتے آپ کو کھالی بیٹھے بھی لوگ نہیں دیکھ سکتے سنگا جی لوگوں کو مطلب کی نا آج کل کوئی کسی کو کھاتے بھی دیکھ نہیں سکتا کوئی چاہتا ہی نہیں کہ کوئی آگے جائے لوگ چاہتے ہیں آپ آگے جاؤ نہیں چاہتے سنگا جی ہر کوئی ٹانگ کھچنے میں لگا ہوا ہے بیستیاں کرنے میں لگا ہوا ہے لوگوں نے میری بھی بیستی کری سنگا جی تانے مارتے تھے کہ کیا کام لگ گیا ٹیفن کے اب تو یہی کام کرے گا ساری عمر سنگا جی لوگوں کے گھروں میں جا جا کر میں وہ اب بھی یاد ہے پچھلے سال کی بات ہے ساری پچاس پچاس روپے کے ٹیفن سنگا جی میں ایک ٹائم کا ٹیفن پچاس روپے لیتا تھا ٹیفن بیچ بیچ کے سنگا جی میں نے گجارہ کیا اپنے گھر کا مطلب گجارہ کیا پاپا کی دوائیاں ہوتی تھی میں سنگا جی کھانے پینے گا تو پھر بھی انسان چلو صبح کھائے رات کو نہ بھی کھائے تو چل جاتا ہے میں نے چلایا سنگا جی صبح کھا کے رات کو چھٹی دن میں ایک ایک بار بھی کھایا سنگا جی میں نے کہ جل زبا دوپیر کو کھا لیا بس پھر اگلے دن سنگا جی ایسے بھی گجارہ کیا میں نے تب ہی تو آپ کو کہا کہ میں گریب آدمی ہوں میں نیچے سے اٹھا ہوا ہوں گریبی سے اٹھا بندہ ہوں سنگا جی میں ابھی آپ آگے سنتے جاؤ ہوا کیا آپ دیکھو مطلب پریشانیاں اتنی تھی پاپا کی چنتہ ممی کی چنتہ گھر کی چنتہ اپنی چنتہ کہ اب کام نہ چلا تو لوگ سب چلے کے ٹیفن والے تو سنگا جی جہاں پہ میں ٹیفن دینے کے لیے جاتا تھا میں ایک بڑے انکل تھے سنگا جی وہ اکیلے آتے تھے بڑے بجورو تھے تو وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا تو رو جاتا ہے میرے کو لگتا ہے کہ تو بڑا پریشان ہے کیونکہ جب تو آتا ہے تو بڑا مطلب مایوس سا چہرہ ہوتا ہے تیرا تو بڑا دکھی سا رہتا ہے کیا بات ہے ایسی سنگا جی مطلب اس دن میں نے ان کو اپنی سارے گھر کی بتائی بات کہ ایسے ایسے کر کے انکل میں بڑا پریشان ہوں میرے گھر میں بڑی دکھت ہے وہ کہتے ہیں میں تیری پیسے کی ہیلپ کر دوں میں نے کہا نہیں انکل مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے میرے کو نہیں چاہیے پیسے ایسے تو مطلب وہ کہتے ہیں میں تیری کیا ہیلپ کر میں نے کہا کوئی ہیلپ نہیں کرنی بس میں اپنا کام کر رہا ہوں ہاں آپ میری ایک ہیلپ کر سکتے ہو کہ آگے کوئی آپ سے اگر پوچھے نا کہ ہمیں ٹیفنٹ جائیے روز کا تو آپ ان کو میرا نمبر دے دیں نا میں مطلب میں چاہتا ہوں کہ میرا کام اور بڑھتا جائے وہ کہتے ہیں پھر پدا تو کیا کر تو گروہ جی کے پاس جا میرے گروہ جی ہیں میں نے کہا کون سے گروہ جی وہ انکل کہتے ہیں میں گروہ جی کے پاس جاتا ہوں میرے گروہ جی ہیں بڑے مندر والے وہاں میں تیر کو چل مطلب کیلے چلتا ہوں ایک باری میں نے کہا جی بالکل انکل ہاں میں وہاں چل پڑوں گا آپ کے ساتھ آپ میری یہ مدد کر دو ایک دن سنگا جی سوموار کا دن تھا وہ انکل مجھے گروہ جی کے بڑے مندر لے گئے وہ دن چھٹی بھی تھی میں گھر پہ اپنے فرینڈ کو چھوڑ گئے میں نے کہا یار دھیان بڑھ کی پاپا امی کا میں ذرا ایک بار ماں تھا ٹک کیا رو مندر میں جانا ہے گروہ جی کے وہاں گیا سنگا جی وہاں سے ملا جل پرشاد اور کوئی پرشاد نہیں ملا مجھے اس دن ہاں سموسہ پرشاد تھا چائے پرشاد تھا ساتھ میں جل پرشاد ملا جو میں گھر لے کے آ سکتا تھا میں گروہ جی کا جل پرشاد لے آیا سنگا جی اب گھر لے کے وہ انہیں کہتے ہیں اپنے پاپا کو پلائیو جل پرشاد ان کی طبعہ بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گی سنگا جی میں نے بات خمان دیا میں نے اپنے پاپا کو اسی جل پرشاد کے ساتھ میں دوائیاں دے دی اور پاپا نے پی بھی لیا سنگا جی پرشاد سارا اب پرشاد مطلب پاپا نے پیا سنگا جی اگلے دن صبح مطلب میرے کو آواز دے کی بلا رہے ہیں ویویک کہاں پہ ہے میں نے سنگا جی اپنے پاپا کی آواز پورے چھ مہینے کے بات سنی تھی کہ ویویک تو کہاں پہ ہے میں خود بڑا حیران میری ممی حیران تب سے مجھے پتہ چل گیا گروہ جی کی شکتیوں کے بارے میں گروہ جی کی بلیسنگز کے بارے میں میں نے تب ہی آپ کو کہا کہ میری جنرنی گروہ جی کے ساتھ دو ہزار تئیس کے اندر شروع ہوئی آپ دیکھو اتنی کرپا گروہ جی کی ہوئی اتنی کرپا کہ سنگا جی آج میرے پاپا مطلب ہنڈر پرسینٹ میں سے سیونٹی پرسینٹ ٹھیک ہے اپنے آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں پر سنگا جی بھی باہر نہیں جاتے گھر تھے کیونکہ دیکھو من میں ڈر ہے کہ کہیں کچھ مطلب ایسی انہونی نہ ہو جائے یا کچھ ایسا پیر ویر مطلب سلپ نہ کر جائے سنگا جی گھر پہ رہتے کام کرتے ہیں اپنا پورا گھر سے کام کرتے ہیں سنگا جی اور جو میرا کام تھا ٹھٹی فین کا وہ آج اتنا چل گیا سنگا جی میں نام نہیں لوں گا اتنا چل گیا اتنا چل گیا سنگا جی کیونکہ آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے آگے بندے رکھ لیے بلکی لوگ پہلے میرے کو دیکھ کے مزاک اڑاتے تھے میرے کو دیکھ کے ہستے تھے آج لوگ حیران ہیں کیلت نے اتنا کام کیسے چلا لیا اپنا آگے بندے رکھ لیے سنگا جی ایک بندہ دیکھے آتا ہے ایک بندہ بناتا ہے اور آرام سے سنگا جی میرا گھر چلتا ہے یہ ساری گرپا گرو جی کی ہے پلیز آپ اس سسنگ کو لائک کرو شیئر کرو نیچے بٹن آرہا ہے سنگا جی لائک شیئر کرنے والا ایسے مت جانا بینہ لائک شیئر کیے مت جانا جائے گرو جی شکرانہ گرو جی جائے گرو جی سنگا جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گرو جی جائے گرو جی جائے گرو جی سنگا جی سنگا جی سنگا جی اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نئے سنگ سننے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگا جی